بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ پہلے حصے میں قبلہ نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک آپ کو پوری سچویشن ایکسپلائن کی اور آپ کو بتایا کہ کیوں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے ہدایت کی ان اپیلوں کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آئندہ کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں آپ کو بتایا کہ تین چیزیں ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ انہیں سپانسر کریں گے تو ہمیں بیٹھ کے اپیلوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور وہ تین چیزیں تھی کیا سب سے پہلے قبلہ نے کہا کہ آپ عظام کو سپانسر کیجئے اپنے مرہومین کے نام سے جی کالر ہے میں بات کرتا ہوں آپ سے جی اسلام علیکم ابو جعفر بولنا ہوں بیلی ایم سے دعا تواصل کے لیے دعا تواصل کے لیے علی جعفر علی رضا کے لیے سو یورو میں نے جمع کرا دی ہیں آپ کے اکاونٹ میں دعا تواصل کے لیے دعا تواصل کم کے نام سے جی علی رضا علی رضا جی ٹھیک ہے قبلہ ابو جعفر کے لیے اور علی رضا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بھائی ابو جعفر کو صحت اتا فرمائے سلامتی نصیب فرمائے اللہ باقر ہمارے عزیز جی جی علی رضا کو پرشانی علی رضا کو صحت دے سلامتی ہے علی رضا کو پرشانی ہے ان کی پریشانیوں قدور فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں افاد بلی حادثی محفوظ فرمائے اور بحق حضرت ابو الفضل العباس ان کی خوائج شریعہ کو پورا فرمائے مشکلات کو دور فرمائے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ابو جعفر صاحب بیلجیم سے تھے اور انہوں نے پچھلے بھی سپانسر کیا تھا تو میں یہی ارز کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ تو آپ کو ضرور برا لگتا ہے کہ ہدایت پہ جب دیکھو بیٹھ کے اپیل کر رہے ہوتے ہیں یہ برا کیونی لگتا کہ آپ کے اپنے ادارے میں دیکھ لینا یا آپ اپنی ذات پہ دیکھ لینا کہ جب یہ بیٹھے اپیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم نے کچھ دیا بابا اپیل تو تب چھوڑ دیں یہ بھی تو وہاں پہ ذرا کرسائز کیا کرو اپنے اداروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ تو اپیل کر رہے تھے کہاں سے لائیں وہ پیسے کہاں سے دیں وہ بل ہم سے لے کے انہوں نے یہ بل دینے ہیں وہ تو اپیل کر رہے تھے یار کتنی بری بات ہے ہم میں سے کسی نے آپ نے کیا فون آپ نے کیا فون آپ نے کیا یہ بھی تو کبھی پوچھا کرو ایک دوسرے سے یہ تو یاد ہے کہ جب دیکھو ہدایت اپیل کر رہا ہے اور یہ یاد کیوں نہیں رکھتے ہو کہ جب دیکھو اپیل کر رہا ہے اور ہمیں بھی دیکھو کہ ہم نے خوابشی اختیار کی ہوئی ہے آپ مشن مولا مشن مولا وہ ٹی وی جس نے یورپ میں پہلی دفعہ لی انولی اللہ کا کی اذان سنائی وہ ٹی وی جو کسی کو آپ کے اقائد کے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا وہ ٹی وی جو دنیا کے سامنے آپ کے مذہب حقہ کو پیش کر رہا ہے کیوں نہیں سوچتے ہو یاد ہم کیا مانگتے لوگ تھے کیا ہمیں مانگنے کا شوق ہے کس کے لیے مانگ رہے ہیں کس کے واسطے بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا ٹی وی ہے میں بیڈاوٹ اینی پہ صبح نو سے آکے بیٹھا ہوں اور ابھی رات کے نو بجنے والے ہیں کس کے لیے بیٹھا مانگ رہا ہوں آپ کے لیے میں آپ کے لیے نہیں مانگ رہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹی وی چلتا رہے میں چاہتا ہوں کہ پھر نہ گنگے ہو جاؤ یہ ایک آپ ہے کہ جب دیکھو جب دیکھو جب دیکھو جب دیکھو بابا جب دیکھو ٹھیک ہے مگر کیا آپ نے کسی دن بھی اٹھا کے بھیجے ہمیں کہ جاؤ میں دیتا ہوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں آپ اپیل جوال کر لے ہیں لوگ مختلف چینلوں پر بیٹھے نا نیو ایرز کی آتش بازیوں میں دیکھنے میں مصروف ہیں اس لیے کوئی نہیں آج کال کرے گا جی جی میں نے کہنا میں میں نے تو سپانسر گانٹی ہوئے دعائی کر جہاں جہاں پتا ہے ہمیں پتا ہے پھر بھی پھر بھی ہم آپ کو بتائیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بہرحال آپ کی بات بھی صحیح ہے کوئی بات نہیں شکریہ چلے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں اور پروگرام کو نو بجے ختم کر کے کل بیٹھ لیں گے جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ بات یہ ہے کہ یہ مقصودہ تھی میرے خیال میں برمنگم سے مقصود فاطمہ اور انہیں اچھا نہیں لگ رہا میری طرح کے کال کو نہیں آ رہے ہیں بہرحال نہیں سمجھ آتی نہیں آپ یقین جانو بڑی بیٹھ کے دیکھتا ہوں بڑا دیر سوچتا ہوں کہ یار کیا وجہ ہے کیا واقعی نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں مگر چونکہ ہمارے پاس یہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ سکت کتنے دیکھ رہے ہیں برحال جی اسلام علیکم آپ کسی کا نام دیں گی آپ آزان کے سپانسر کے لیے آزان کی سپانسر کر دیں گے میری نانی امہ کا نام لکھتے ہیں نام بتائیں گی جی زور کی ہواد کرنا جی ٹھیک ہے نام بتائیے فاطمہ بھی فاطمہ بھی جی ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صحت دے آپ کے سر پر سلامت فرمائے ابو میرے آپ دونوں کو سلام دیں اللہ سبحانہ و تعالی ماشاء اللہ ہمارے ابو جوہنب وہ حج کے ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کی والدہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں سیحت و سلامتی عطا فرمائے اور افاد بلیات سے محفوظ فرمائے آپ کی نانی امہ کو اللہ سبحانہ و تعالی جوار سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ انعیت فرمائے ان شاء اللہ محمد والا بے شک یہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی اسلام جی کون صاحب میں اکبر بول رہا ہوں صاحب اکبر علی جی اکبر علی صاحب کبرا کو میں نے کل پرسو رمائنٹ بھی کرایا تھا آپ نے فون کیا تھا وہ ہمارے چونکہ انشاءاللہ ایک دفعہ تو میرے خیال میں بھیج دیا آپ کو انہوں نے ہماری ایڈمن نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کہہ دیں گے چونکہ آئی تو زہر ہے آج اور کل چھٹی ہے پرسو انشاءاللہ پھر وہ ان کو میرے خیال میں وہ ہی پاکستان کے اکاؤنٹ وہ چاہیے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پریز مہربانی کر کے اپنا ہاں مل جائے گا جی کر دیں گے ایک دفعہ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کر دیں گے لیکن باہر کوئی بات دوبارہ کر دیں اوکے جی اکبر صاحب کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے جزا کریں اوکے جی جزا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہے ہمارے پچھلے اس کے ہیں نا پچھلے ہفتے کے جی اللہ سبحانہ وتعالی نے سیحت عطا فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے اور انہیں آفاد بلیات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ انہیں رزق تیب رزق حلال عطا فرمائے تو ایڈمن نے بھیجا تھا تو وہ مرخیر میں انہوں نے گم کر دیا کوئی صورت اسی طرح بن گیا چلے انشاءاللہ پھر آپ کو کل منڈے کو جو ہے وہ بجوا دیا جائے گا بہرحال دیکھئے میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو آگے آئے نہ پابا کسی چیز کو سپانسر نہ کرو اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو توفیق کی بات ہے یہ ہر ایک کی توفیق میں نہیں ہے ہدایت کو سپانسر کرنا یا ہدایت کی ازغانوں کو سپانسر کرنا یا ہدایت پہ دعاوں کو سپانسر کرنا یہ پرودگار کسی کسی کو توفیق دیتا ہے اور آپ یقین جانئے کہ جن کو توفیق دیوی ہے وہ تیسری تیسری بار جو ہے وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ کیوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ یار کیا لے کے کیا بیٹھے کہ ہم ایک سو دس لوگ پوری دنیا سے ایک سو دس لوگ پوری دنیا سے جو صرف پچاس پونڈ ایک دفعہ دے دیں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رہتا ہے کہ یہ جب دیکھو اپیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ساتھ یاد رکھو کہ وہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جواب کتنے دے رہے ہوتے ہیں میں نے تو یہاں تک کہا تھا آؤ کوئی میرا موں بند کرو مجھے اٹھاؤ یہاں سے کہ اٹھو مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کے اور آپ سے اپیلیں کرنے کا مگر جب دیکھتا ہوں کہ تلوار سر پہ ہے اگر یہ ہوتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بند ہو گیا پچھلے دنوں کچھ کچھ دنوں کے لیے پچھلے سال یا دو سال پہلے بند ہوا تھا کچھ وہ سیٹلائٹ کی چینج آور کی وجہ سے اور پھر آپ نے پروپاگنڈا شروع کر دیا کہ بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے جب بیٹھ کے اپیل کرتے ہیں دیکھو ہم انسان ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں ہم میں نقص ہوں گے ہم غلطی کریں گے اس لیے کہ ہم انسان ہیں اگر غلطی کرتے ہیں تو بھابا سمجھا دو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پرائیویٹلی سمجھا دو ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ ہی فون کر کے ہمیں بتا دو ہم نے کیا غلطی کی تھی آپ اس کو اپنا سمجھنا ہوگا جیسے آپ اپنے موبائل فون تیس تیس پاؤنڈ کار مہینے کا آپ کا سٹیننگ آرڈر ہے ایک دس پاؤنڈ 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 اس کا بھی سٹیننگ آرڈر کر دو اور یہ وہ ٹیلی فون ہے جو ڈائریکٹ لائن کرے گا آپ کی امام زمانہ سے یہ وہ پندرہ پاؤنڈ یا چودہ پاؤنڈ ہوں گے اب پھر بار 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 یہ کہتا بھی ہوں اور یہ یاد بھی لاتا ہوں مولا کے فرمان ویسے تو بہت یاد رکھتے آپ مگر یہ فرمان بھی یاد رکھو کہ یہ مرد دیکھو کام کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کس کی طرف آپ کو بلا رہا ہے کیا آپ سے مانگ رہا ہے اپنے لئے کچھ نہیں اللہ نہ مجھے توفیق دے نہ آپ میں سے کسی کو توفیق دے کہ میرے لئے کچھ کرے سوائے دعا کے دعا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کریں مگر پلیس اس ٹی وی کو آپ اپنا سمجھنا شروع کریں اور اس ٹی وی کو آپ نے اپنے گھر کے بلوں میں شامل کرنا ہے یہ تب جان چھوٹے گی اور دیکھو تو صحیح کہ کیا مانگ کیا رہے ہیں خدا دوا ہے آج اور کل یہ دو دنوں میں کوئی فیملی نہیں ہوگی جو سینکڑوں کے حساب سے خرچ نہیں کرے گی جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب کان سے میں رضا جعفر لیسٹر سے جی مازی ہم نے کیا رہے ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے ہم جی جی فرس کلاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رضا سلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں الحمدلللہ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں جی جی میں رضا جعفر لیسٹر سے بل رہا ہوں جی 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 پچھو میرا ایک آئیڈیا تھا میں نے ڈاکس آپ مولانا عدیل سے بات کی تھی کہ آپ لوگ کوئی بزنس شروع کریں اگر بزنس ہوگا تو اس سے انکم ہوگی تو نام نہ کم پڑے گا اور میں نے یہ بھی آئیڈیا دیا تھا کہ آپ لوگ ہر گھر میں سیکنڈ اینڈ کپڑے ہوتے ہیں جو لوگ چیریٹی کو دیتے ہیں آپ انکو بولیں کہ اوکس فارم کو دینی کے بجا ہے ہمیں دے دیا کرو سیکنڈ اینڈ کپڑے اس کی اچھی مارکیٹی ایکسپورٹ ہوتے ہیں کپڑے آپ سے کوری بھی ایکسپورٹر لے لے گا سیکنڈ اینڈ کپڑے آپ یہ اپیر جاری کریں کہ سارے کپڑے جمع کر کے ہر مسجد میں جمع کر دیں جی اور ایک لائن شروع ہو جائے گی آپ کی مسلسل اور وہاں پہ آپ وہ لوگ کے جو کلوڈنگ بینک ہوتے ہیں وہ بھی رکھوا سکتے آپ اور جب کلوڈنگ بینک میں ہر آدمی جمعہ کو آئے گا تو اپنے گھر سے جو بھی سیکنڈ کپڑے آج کل جوان جو ہیں سکسٹی پاؤنڈ کی جینز لیتے ہیں بہت اسی پاؤنڈ کے جوتے لیتے ہیں اور وہ پھیک دیتے ہیں آپ سفارم کو دے دیتے ہیں ہمارا پیسہ باہر لوگوں کے پاس جا رہا ہے یہی اگر کپڑے یہی جوتے اگر وہ لوہے کے بینک میں آ جائے ہر مسجدوں میں آپ کی ایک وین جائے اور جا کے اس کو خالی کر دیں ہر ہفتے اس کے بعد ایک جگہ وہ جمع ہوگا اور پھر اس کا جو مال ہے وہ آپ کو فری مل گیا ہے آپ اس کو ایکسپورٹر کو بیج دیں سفٹی پینس پر کیلو کیلو کے حساب سے بکے دا مال آپ کا جی ٹھیک ہے آپ آئیڈیا تو بہت اچھا دے رہے ہیں اولٹر آئیڈیا دے رہا ہوں ہے آپ کو ابھی آپ ایک شادی کا ہول کھولیں شادی کے ہول میں بھی اچھی انکم ہے ٹھیک چار ہزار پاؤنڈ تین ہزار پاؤنڈ آپ کیرا ایک رات کا لے سکتے ہیں ساتھ میں اگر کیٹرنگ کا بھی کام ہو اس میں بھی انکم ہوگی ساتھ میرے سٹیج ہوگا سٹیج سجانے کا بھی آپ کو انکم ملے گی جی جی ٹھیک ہے پہلے اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے آئے تھے ہمارے رضا بھائی گھر پہ بات ہوئی ہے سلسلہ لیکن یہ بھی بیٹی ہو گئے اس پہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ ان دونوں آئیڈیز کو جو ہے نا پھر دوبارہ سے چونکہ مجھے جو وزٹ کرنی تھی وہ ٹائم کی اس گڑھ بڑھ کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے یہ جو ہے نا کام ہے اس میں تو انویسمنٹ چاہیے لیکن کپڑوں کی جو لائنیں اس میں انویسمنٹ نہیں ہیں آپ کو ایک ڈبا جو ہوتا ہے نا لوہے کا وہ کو چار سو پانسو پانکہ پڑھے گا اس کا بھی کوئی سپانسر آپ دھون لیجئے مرہومین کے لیے اس پہ نام لکھوا دیں یہ ڈبا سپانسر کی ہے مستر سوئنسو نے اپنے مرہومین کے لیے تو ہر جو بھی لوگ آئی ہیں اس کا فاتح بھی ہوگا مرہومین کا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیڈیا آپ کا کم از کم ایک تو ہماری جو ہے وہ سمجھ میں بہت آتا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے اس کو اگلے سال میں بارال پھر بھی ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ ورکاونٹ کرنا پڑے گا نہیں ہے انہوں نے بلکہ ذمہ داری خود بھی لی تھی کماری کافی دیر تک کہ ان کے ساتھ ڈسکیشن رہی پچھلے یعنی پچھلے سال یہ نہیں ٹوزن سیکسٹین میں جی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تھوڑے ویزی ہو گئے اور ہم بھی یہ درودر تھے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کے سارے جو حدودربہ ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا تھا اس وجہ سے تھوڑی سی وہ یعنی لیٹ ہو گئے لیکن اس پہ بیٹھ کی جانا وہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں صحیح معنوں میں ڈسکیشن کی ضرورت ہے اور اس کو یعنی جو سنٹرلیس کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا کس طرح اس کو جانا کلیکٹ کرنا ہے کس طرح اس کو پہنچانا ہے تو اس پہ بات کر کے انشاءاللہ آپ سے پھر ہم کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ہمارے ذہن میں ہے پچھلے دنوں اس کی بات ہوگی لیکن ہم اتنے چونکہ پھانس جاتے ہیں میں آپ کو شاید یہ یقین بھی نہیں آتا ہوگا کہ ان مسائل میں ورنہ ہمارا خود پہلے سال سے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ پروڈیکٹس ہونے چاہیے ہیں جس کی وجہ سے یہ دس بارہ آزار پونٹ ٹی وی چینل کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کو جو ڈیفی سیٹ ہے اس کو ڈیفی سیٹ بھی کہا نہیں جاتا ہے لیکن ہے تو بہت بارہ آزار پونٹ بہت ہے ہم لوگوں کے لیے جبکہ ٹی وی چینل کے لیے یہ کوئی اتنا وہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں کچھ سوچتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ہے نا دس بارہ آزار پونٹ کہ جہاں پہ پچاس ساٹھ ہزار پونٹ اس کا خرچہ ہے اور یہی قوم باقی اس کا جو ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہے پھر اس کا ظاہر ہے کہ یہ جو دس بارہ آزار پونٹ پھر بھی اسی قوم ہی کو دینا ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ پھر وہ کسی اور جگہ سے جو ہے نا یہ پیسہ آتا ہے اور اس کو یہ جو ٹیفی سیٹ ہے دس بارہ آزار پونٹ کا بالکل اس کو لیکن ہم کوشش کریں گے جو دوسرا آئی ڈی ہے اس سلسلے میں بھی کہ کچھ اس کا مورگیج کا سلسلہ کر کے کچھ نہ کچھ اس کا ہم بلکہ پچھلے دنوں میں میں نے خود کسی کے ڈیپٹی لگائی تھی تو بلکہ بغار شاہز اب آئے تھے وہ انہیں کہا کہ ہم پارٹنرشپ پہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں ہدای ٹی وی کیس میں جو ہے نا وہ اس سلسلے میں بھی جو ہے نا ہماری یعنی ہم باتیں تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں یعنی ہم اس کی یعنی فلاہ کے لیے اس کی بہبود کے لیے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو اٹھانا ہے اس کے جو یہ جو مشکلات ہیں اس کو کس طریقے سے ہم لوگ حل کریں تو یہ سلسلہ اس پہ بھی ہماری بات ہوئی لیکن ابھی فقط ظاہر ہے کہ باتوں کی حد تک ہوا پھر مجھے ظاہر ہے کو دوسرے پروڈیکٹ بھی جو ہے نا اس کی طرف بھی دیکھنا اور یہ بھی لیکن یہ جو ہے نا انشاءاللہ اور عزیز اس کا ضرور جو ہیں ان دونوں پہ بات کریں گے بیٹھ کے کل جو ہیں پرسنس میں میٹنگ میں اس مسئلے وال کریں گے انشاءاللہ جی اسلام علیکم والیکم السلام ابو جعفر بولوں بیلیم سے مولانا صاحب سے بات ہو سکتا ہے جی آپ لائیو ہیں بولیے جی جی سلام علیکم والیکم السلام مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی جی پوچھئی ہے میں سنو وہ یہ تھی اسی سلسلے میں کہ یہ جو خمس ہے یہ سالانہ جو ہے ایک سال کے بعد ادا کیا جاتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہر مہینے جو ہے اس کی جو ہے ادا کیا جا سکے بلکل کیا جا سکتے بلکل یہ آپ ہر مہینے ہر مہینے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرام صرف حساب سال میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے پھر دیکھ لیں سال میں جو آپ کی تاریخ ہے اس میں یہ جو آپ کا بچہ ہے اس میں دیکھ لیں لیکن آپ ہر مہینے اس کی کلکلیشن کرنا چاہیں اور ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں اچھا کیونکہ وہ جو آپ وہ حساب کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج جو ہو جاتا ہے نمک میرا جیہ وہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ اس میں جو آپ کی ایک تاریخ سال کی معین ہے اس میں آپ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ہر مہینے فرض کیا کہ میں مہینے میں فرض کیا میری تنخواہ جو ہے نا وہ ہے مثلا سو پونڈ ہے اب میں مہینے میں اس کی میں مثال دے رہا ہوں مجھے جو ہے نا وہ خرچہ فرض کیا کہ ایٹی پونڈ آ گیا ہے اب ایٹی پونڈ جو بیس پونڈ بچ گئے ہیں اس میں سے مجھے خمس دینا ہے اور وہ خمس کتنا بن گیا ہے اس کا خمس جو ہے نا وہ چار پونڈ جو ہے نا اس کا خمس بن گیا ہے اب سولہ پونڈ جائے نا اس کی اوپر پھر خمس نہیں ہے خواہ وہ سال کا انڈ بھی ہو جائے سال کے انڈ میں بھی تو اس پہ جو سولہ پونڈ باقی بچ گئے ہیں یہ ہیں مخمس اس مخمس پہ پھر آپ کو کوئی پیسہ نہیں آپ کو جو ہیں کوئی خمس نہیں جی تو جی جی اسلام علیکم وآلیکم سلام علیکم صاحب میں ڈکٹر حاگی بردہ جی ڈکٹر کیسے ہیں آپ آپ سے تو میں چوبی ستمبر کو ملاقات کی جی ہاں میں پاکستان گیا تھا اور تین مینے وہاں پہ رہا ہوں جی تو آپ آگئے ہیں جی میں آگئے ہیں آپ مجھے فون کر لیں جی ٹھیک ہے آپ مجھے فون کر لیں تاکہ ہم اس پہ بات کر لیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا حافظ جی یہ تھے ڈکٹر حادی قادیوال صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ بات کروں گا تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو ہے ابھی ارادہ تو تھا دس بجے تک بیٹھنے کا مگر یہ واقعاً مقصود فاطمہ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آج وہ ہیپی نیوئیر کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور اس طرف بیزی ہیں تو انشاءاللہ کل ہم آپ سے اس اپیل کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے اور کل انشاءاللہ بلکہ آج رات سے ہی ہم وقت دیکھ کے اور یہ چلانا شروع کر دیں گے کہ دونٹ فگیٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان ہدایت اپیل ایٹ ٹائم بھی آپ کو دیں گے اور یہ یاد رکھئے کہ یہ جان یعنی ہماری میں آپ کی تو نہیں آپ تو آپ کی تو جان پہ لگتا ہے کوئی بوجھ نہیں ہے ہماری جان تب ہی چھٹے گی جب ہم یہ بل دے دیں گے بل دینے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ مہینہ لگتا ہے یا دو مینے لگتے ہیں پھر اگلی باری ہماری کب آتی ہے مگر لیلہ یہ ذرا سوچا کرو کہ کتنا مشکل ہے کسی در پر سوالی ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جی اسلام علیکم میرے خیال میں انہوں نے کال جو ہے وہ بند کر دیا ہے چلیں حاضر ہوتے ہیں کبلا آپ کیا پروگرام ہے کرنا ہے یا کل کریں کل کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے اگر آف اناور جن لیکن میکسی مہم آف اناور اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو کل کے لیے رکھیں کوئی بات نہیں نہیں بیٹھنا مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے بیٹھے مگر مجھے جو ہے وہ واقعہ نہیں لگتا ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں اور یا پھر وہی کے ٹی وی پہ بیٹھ کے چونکہ وہ نیو یور سیلیبریشنز جو ہیں ایسٹرز تو کل انشاءاللہ ہم باقی اپیل آپ سے کل کریں گے اور آج ہی لکھ دیں گے کہ یہ اپیل کتنے بجے ہوگی تو اس میں don't forget to participate اجازت دیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ہے دیگر کل ملاقات ہوگی ہے ART 終 那個